اعوذ باللہ من شیطان و آجیم بسم اللہ الرحمن و آحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا محرمان اور نہیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے عزیز بھائیو بین اور بچوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اللہ کی رحمت کے بارے میں بیان کروں گا تو کوشش کیجئے گا اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور اپنے دل کو دین و ایمان کی شمع سے روشن کیجئے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف میرے عزیز بھائیو بہن اور بچوں شیطان آدمی میں خون کی طرح دورتا ہے اور رات دن اسے گناہ میں مقتلع کر کے خدای رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قربان کہ انہوں نے ممولی نیکیوں پر بخشش کا وعدہ فرما کر شیطان کی ساری محنت کو ضائع فرما دیا اور زیل میں ان عمال کی جھلک دکھائی گئی ہے جن کے احتمام پر مغفرت کا وعدہ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش خلقی خطاؤں کو یوں پگلا دیتی ہے جس طرح پانی برف کو پگلا دیتا ہے اور بدخلقی امال کو یوں بگار دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو بگار دیتا ہے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ اس دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس شخص کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے جو میرا ناپسند دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور اس شخص کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ کیسا بدنصیب انسان ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ اس کا رب اس سے کتنا ناراض ہے کچھ دیر کے بعد وہ شخص سامنے جنگل کی طرف چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آگے شام میں آپ علیہ السلام نے پھر اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ اس دنیا میں آپ کا سب سے پسند دیتا بندہ کون ہے اللہ جللہ شانہو نے بتلایا فلان جگہ ایک شخص ہے جو میرا پسند دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو دیکھا وہی صبح والا آدمی تھا آپ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ کیا مواجرہ ہے آپ نے پھر اللہ سے سوال کیا تو جواب آیا کہ تمہارے جانے کے بعد یہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا اس کے بیٹے نے کہا اببہ اس جنگل سے بڑا بھی کچھ ہے تو اس نے کہا ہاں وہ سامنے پہاڑ جو اس جنگل سے بڑا ہے اس بچے نے کہا اس پہاڑ سے بھی بڑا کچھ ہے تو اس نے کہا ہاں یہ آسمان اس پہاڑ سے بڑا ہے اس بچے نے کہا کہ اس آسمان سے بڑا بھی کچھ ہے تو اس شخص نے کہا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہ اس آسمان سے بھی بڑے ہیں اس بچے نے کہا کہ آپ کے گناہ سے بھی بڑا کچھ ہے تو اس نے کہا ہاں اس ساری کائنات کے رب میرے اللہ کی رحمت ان سب سے زیادہ وسیع اور بڑی ہے سبحان اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ بڑی اور وسیع تر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اے مالک جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کام کرتا ہے اللہ نے فرمایا جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا جب تو اور زیادہ خوش ہو تو فرمایا تمہیں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے مالک دو جہاں تو جب سب سے زیادہ خوش ہو تو کیا کرتا ہے فرمایا پھر میں مہمان بھیجتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا بخش دیا کرو تم کو بھی بخش دیا جائے گا خراب بھی ہیں ان لوگوں کے لئے جو کیف کی طرح علم کی بات سنتے ہیں لیکن نہ اس کو یاد رکھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کیف سے تشبیدی اور خرابی ہے زد کرنے والوں کے لئے جو گناہوں پر اسرار کرتے ہیں حالانکہ ان کو علم ہے کنزل ایمان میں یہ درچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا دو مسلمان جب آپس میں ملیں اور مسافہ کریں اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی چہرے کو دیکھ کر مسکرائیں اور یہ تمام عمل اللہ ہی کے لئے ہو تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفت کر دی جائے گی سبحان اللہ ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزمیش کس کی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انبیاء کرام کی اس کے بعد درجہ پہ درجہ جو افضل ہوں آدمی کی عزمیش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے اگر اس کی دینی حالت پختہ ہو تو عزمیش بھی سخت ہوگی اگر دین کمزور ہے تو اس کے دین کے موافق اللہ تعالی اس کو عزمائے گا مسلسل بندے پر مسائب آتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا تو میرے عزیز بھائیو پہنے اور بچوں اس میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنے کے لئے ملی وہ سب سے بڑی بات کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے بیان کیا نہ پسندیدہ شخص ہے اور پھر اسی دن یہ اسے اگلے دن وہی شخص اللہ تعالی کا سب سے پسندیدہ بندہ بن گیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کے صرف وہ الفاظ جو اس نے اپنی زبان سے ادا کیے کہ یہ بھی بڑا یہ بھی بڑا وہ بھی بڑا اس نے اپنے بچے کے جواب میں کہا بیان کیا اور سب سے آخر میں اس نے کیا کہا کہ میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی اللہ تعالی کی رحمت ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے تو دیکھئے کہ اللہ تعالی نے صرف ان الفاظ کی وجہ سے اس شخص کو بخش بھی دیا اور اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیا تو اس کے بارے میں میں ان سبھی بھائیوں سبھی بہنوں سے کہلا چاہو گا جو ماز اللہ مو سے کچھ بھولی باتیں کہتے ہیں ہر وقت اللہ تعالی کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اس کے کرم کی امید اپنے دلوں میں جگائے رکھیں اور ہر وقت اللہ تعالی سے اس کا فضل مانتے رہیں اس کے بارے میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جہنم میں دھکا دینے والی سب سے زیادہ زبان ہے یعنی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں گریں گے یعنی زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کے گہرے گڑوں میں انڈے لے جائیں گے گرائے جائیں گے تو ہر وقت اچھے الفاظ اپنی زبانوں پر استعمال کریں نمازیں پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ تعالی کی رحمت کو لینے کے بھانے دونے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یقیناً یہ وہ عمال ہیں جن سے آپ کی دنیا بھی بہترین ہوگی اور اللہ تعالی کی رحمت سے آپ کی آخرت بھی بہترین ہوگی تو اس میں دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے پھر اللہ بارشیں برساتا ہے اور یہاں پر ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں جس کا مفہوم کچھ ہی ہوئے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ رحمت کا ایک رشتہ نیچے زمین پر اترتا ہے اور یہ حدیث میں بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے جب بارش ہو رہی ہوں تو اللہ سے دعا کیا کرو اس وقت اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے کیونکہ اس کی وجہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تب بارش برساتا ہے اور دوسرا جب اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالی بیٹی عطا کرتا ہے اور یہ بات یاد کیے گا بیٹے تو سبی کے پاس ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں اللہ تعالی ان کو عطا کرتا ہے جن کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے سبحان اللہ تو اسی لئے کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور تیسرہ جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مہمان بھیجتا ہے اور آج کے دور میں ہماری ناغواری کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمارا مور بن جاتا ہے حالانکہ مہمان اپنا رضا خود لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے ساری مصیبتیں اور پریشنیاں لے جاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک صحابیہ نے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اپنے شہر کی کہ یہ مہمان بہت گھر میں لاتے ہیں تو آپ نے اس کے شہر سے کہا کہ میں بھی تمہارا مہمان بنوں گا اور جب اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور کھانا کھانے کے بعد واپس باہر جانے لگے تو آپ نے اس صحابیہ سے کہا جب میں جاؤں تو میرے پیچھے پیچھے دیکھنا تو وہ صحابیہ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ جب اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے دروازے سے باہر جا رہے ہیں تو گھر میں سے بہت سارے بچھو بہت ساری مسئیبتیں پریشانیاں تکلیفیں ایسے ایسے جانور جو تکلیف دیتے ہیں وہ بھی گھر سے باہر جا رہے تھے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تعلیم فرمائی ہماری تربیت کی کہ کس کام میں نفع ہے اور کس میں نقصان ہے آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح مینوں میں دین اسلام پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق اطاع فرمائے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے فیملی کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ